مخصوص نشستوں کے کیس کی جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس یہ ہے کہ فریق یہی کہتا ہے کہ دوسرے کو نہیں نشستیں مجھے ملیں جسٹس اتھر منولا نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے مقالمہ کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا جو کہ ایک اہم سوال ہے کیا عدالت آئین کی سنگین قلاف ورزی کی توسیق کر دے اٹارنی جنرل نے دلائل دیئے کہ سیاسی جماعتیں تب مخصوص نشستوں کی اہل ہوں گی جب کم سے کم ایک سیٹ جیتی ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سمات کی اٹارنی جنرل منصور آوان نے دلائل دیئے کہ سیاسی جماعتیں تب مخصوص نشستوں کی اہل ہوں گی جب کم سے کم ایک سیٹ جیتی ہوگی بخصوص نسیستوں سے متعلق دوہدار دو میں آرٹیکل 51 کو بروے کار لایا گیا جسٹس مونی بختر نے ریمارکس دیئے کہ آرٹیکل 224 ریائت ہے ورنہ کوئی اسمبلی کی سیٹ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی سوال یہ ہے کہ آزاد امیدواروں کی اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی کیا لوگوں نے خود ان کو بطور آزاد امیدوار چنا کیا الیکشن کمیشن نے خود ان لوگوں کو آزاد نہیں قرار دیا کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ کسی فریق کو یہ کہتے نہیں سنا کے نشیشتیں خالی رہیں ہر فریق یہی کہتا ہے کہ دوسرے کو نہیں نشیشتیں مجھے ملیں آپ پھر اس پوائنٹ پر اتنا وقت کیوں لے رہے ہیں کہ نشیشتیں خالی نہیں رہ سکتی اگر آئین میں اس صورتحال کا ذکر نہیں یا غلطی ہے تو آئین جانے اور بنانے والے اٹانی جنرل کے دلائل پر جسٹس اتھا منولا نے کہا کہ آرٹیکل 51 ایک سیاسی جماعت کا حق ہے الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو باہر کیا جو ایک اہم سوال ہے کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کو دیکھے موٹرز نے سیاسی جماعت کو ووٹ دیا تھا کیا عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توسیق کر دے کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے اٹانی جنرل سے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کس اختیار کے تحت پارلیمانی پارٹی ڈگلیئر کرتا ہے پارلیمانی پارٹی قرار دینے کا نوٹفیکیشن کیسے آیا جسٹس منصور علی شاہ نے نوٹفیکیشن اٹانی جنرل کو دکھا دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں ہر فیصلے نے آئین کو فالو کیا پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دیں کہ اس کی مزید سماعت نو جولائے تک ملتوی کر دی گئی